موسیقی 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 قدرت سے تیری بن گئے سبی اور آسماں قدرت سے تیری بن گئے سبی اور آسماں تو ہی تو تھا تو ہی تو ہے اور تو ہی پر آنے کو پہنے تو ہی تو ہی تو ہے اور تو ہی پر آنے کو ہے تیرا ہی نام سبی اور آنے سبی اور آنے سبی اور آنے موسیقی 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 یہ ان کی پرستشہ جو ہم گا ہے اور ان کے بارے میں لکھacı ہے کہ وہ دن اور رات بغیر آرام کیے ہوئے یہ گاہ رہے ہیں کہ قدس 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 رب العفاظ ہے مقاشفہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قدس 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 رب العفاظ جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے کون آنے والا ہے کون آنے والا ہے وہ یسو کی پرستش کر رہا ہے دن اور رات صدیوں سے اس کے انسان بن کر آنے سے بھی پہلے اور یہ سایہ کے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں قدوس 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 رب العفواج ہے اور ساری دھرتی اس کے جلال سے معمور ہے لیکن نوٹ کریں کہ یہ وہ ہیں جن کی پرستش کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ان کا بنانے والا ہے وہ اپنے کریئٹر کی پرستش کر رہے اور ساری کائنات خداوں نے اپنی پرستش کیلئے بنائی سورت چاند ستارے بھی ضبور ایک چورتالیس میں خداوں کی حمد کر رہے ہیں ہر چیز کو اس نے اپنی حمد کیلئے بنایا اور ہر چیز چلن پرن سب اس کی پرستش کرتے ہیں مگر ان میں سے کسی کے لیے وہ انسان بن کر نہیں آئے ان میں سے کسی کے لیے وہ اقلانتی بہت نہ مرا تو جن کے لیے مرا ان کی پرستش کتنی زیادہ ملی سے حالیلویہ آپ کہیں تو نے میرے لئے اپنی جان دے دی ہر چیز سے زیادہ مجھ پہ تیرا حق ہے اسی لئے تو پہلوس کہتا ہے کہ اب ہم مسیح کے ہیں اس نے جو ہمارے لئے کر دیا اب اور کسی ریزن کی ضرورت نہ رہی کہ ہم کچھ اور ریزن مانگے اور پھر اسے اپنا حق دیں جو اس نے اپنا پیار سلیم پر بہا دیا وہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ میں اس کا ہو جاؤں اور باقی سب سانسیں اس کے لیے تُو ہی وہ بردہ ازل سے جو پر باق ہوا سانسیں تُو ہی وہ بردہ ازل سے جو پر باق ہوا پیارے جو پر باق ہوا پیار کی تیرا جان ہے اوہ برا پیار موسیقی یہ پیار تیرا رنگ ہے تیرا کی نام سل پورا سب نام سے آرہ ہے تیرا کی نام سے آرہ ہے تو سب زبان کی میرے کی امہ سو благا لائیا اگلی اگلی تو سب تیرا کی کیا موسیقی 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 آٹھ بج کے پانچ منٹ ہیں زمین پر رات کے آسمان پر کوئی ٹائم نہیں اس وقت جب زمین پر آٹھ بج کے پانچ منٹ دوئے اس وقت وہ یہ پرستش کرنا ہے کہ نہیں کر اس لیے کیونکہ کلام میں دکھاؤں ہے کہ وہ دن اور رات بغیر آرام کیے ہوئے یہ پرستش کرنا ہے جو ہم ابھی جا رہے ہیں آرے روئی میرے دل چاہ پہ آم کھڑے ہو جائے سکتا ہے خدا کی خود کو محسوس کرنا ہے جن کی گودی میں بچے ہیں وہ بچے سکتے ہیں خاص ہو جن کے بچے سوئے ہوئے ہیں آرے روئی میں بھی مائک سے دور ہوگے کہوں گا آپ کے لیبل کے والے ابھی ازان ہو رہی ہے لیکن ہم بغیر سانڈ سسٹم کے ہاتھ اٹھائیں موسیقی 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 جب یہاں تیرا راپ لیا تُو نے کل کو آیا موسیقی جب یہاں تیرا ریا جاں تُو نے کل کو آیا موسیقی نازل بھو آیا موسیقی نازل بھو آیا موسیقی 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 میں سلتا ہوں گولاں گولاں دی پاس اس چشمیں کی شریف سے جوبت موسیقی 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 جو بینے ہمی سننے کو ہے خلاف کرو جو بشکر ہے ہم خدا کا کلام کچھ سے مگری سننے کو ہیں خلاف کرو مہاری جوئی اخلاوت اب تیرے سابقی کرتے ہیں اپنے کو بھائی ہوئی ہے لہا بہت دعا کریں کلام کے لئے بہت خلاف کرو خلاف کرو خلاف کرو تیرے رضو کے ہاتھ countries بزار کے لئے آج کے لئے اور آپ کے لئے ہم میں بلوشتے ہیں خدا کیلئے خلاف کرو بزاری کرتے ہیں تیری بندہ کے لئے جس نے خدا تیری خمد و سنا کیا اور سب نے تیری امہر کلام کو جلال دیا اس کے لئے درشن بزاری کرتا ہے اپنا اخدا قلام سننے کی باری ہے تو اخدا اپنے آپ کو تیری قلام کی سننے کے لئے تیار کرتے ہیں اور اخدا میں منت کرتا ہوں کے جب اتیر امہر کلام کی خیلم کو کرتا ہے تو اخدا تو اس کا ذمہ دے اور اخدا اس میں سے ہو کہ بول داکہ بہت سی میں کچھ بھی نہیں ہوں 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 مبارلہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں موسیقی 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 دوالو 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 خدا من قسم اسیح کے ایک خبصورت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام خدا من کا شکر وہ اس خبصورت حضوری کے لئے ہے اس قدر خدا من کا مسائل اس جگہ پر چھایا ہوا ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے چھوٹے بچے بھی آپ پولی سپیرٹ کو یہاں محسوس کر سکتے ہیں وہ یہاں موجود ہے اور اس بات پر ایمان لائیے کہ وہ ہے یہاں پر اگر کوئی ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ شاید میرے لیے نہیں ہے یا کوئی دیکھتے ہوئے ہمیں آن لائن یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا زندہ خدا ملی جب وہ اپنے لوگوں میں آتا ہے تو وہ اس طرح ہی چھوٹا ہے تو اسی طرح کا محول بنتا ہے اور اس قدر ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں جیسے وہ ہمیں واقعی میں ٹچ کر رہا ہے اور وہ آپ کو ٹچ کر رہا ہے وہ آپ کو چھو رہا ہے پرستش کے وسیلہ سے اس نے آپ کو چھویا ہے اور کلام کے وسیلے سے بھی آپ کو چھوے گا آمین آج ایک بہت ہی خوبصورت شام ہے جس کا نام ہے شامن کلوری یادِ کلوری آج کی شام جو ہے وہ کس کی یاد میں ہے ایک کلوری یعنی سلیب سمجھتے ہیں آپ اس کی بات ہو رہی ہے یہ کلوری اس کی یاد میں جب یہ کلوری ہم سامنے دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ کہتی ہے یہ سب کچھ ہمیں بیان کرتی ہے یہ ایک سلیب اور اسی سلیب کے بارے میں آج آپ سے بات کروں گے کہ اس سلیب کی یاد کیا ہے کیوں ہم اس سلیب کو اتنی امپورٹنس لیتے ہیں یہ سلیب جس کے بارے میں لوگ شاید مذاب بھی کرتے ہیں لوگ بہت سی باتیں بھی کہتے ہیں کہ عجیب سے لوگ ہیں اس سلیب کو ہر جگہ رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ سلیب ہمیں اپنے گرچہ گھروں میں اپنے چرچز میں عبادت گاہوں میں یہاں تک کہ ہماری بائبلز کے اوپر یہ سلیب کا نشان ہمیں نظر آتا ہے ہمارے گھروں میں ہم اس سلیب کو رکھتے ہیں ہم اس سلیب کو پہنتے ہیں اور یہ سلیب باہر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کیتھلیکس اور پہنتی کاؤسکلس سب اس پر ایک ہیں سب اس کو مانتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے خدا ونیسو مسیح نے سلیب پر اپنی جان دی ہے یہ اتنی خوبصورت چیز ہے اس کو صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا نہ سمجھئے صرف اس کو ایک نام نہ سمجھئے کلھری اس لیے نہیں بار بار کہوں گے کیونکہ یہ ایک مشکل اردو کا لفظ ہے جو کہ شاید انڈینز کو اور بچوں کو اور جو زیادہ اردو سپیکن یا ہندی لوگ ہیں ہم کو شاید سمجھ نہ آئے سلیب سولی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کراس کی بات ہو رہی ہے یہ سلیب بہت ہی خوبصورت ہے اور اسی کے بارے میں آج بات کریں گے آئیے حوالہ نکالتے ہیں ایک تلاوت کریں گے ہم گلتی ہیں اس کا چھتا باہ اور اس کی چودویں آئیت میں آپ کے لئے پڑھو گی اور یہاں لکھا ہے گلتی ہو اس کا چھتا باہ اس کی چودویں آئیت لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں اس سوا اپنے خداون یسو مسیح کی سلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوک ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے آمین ایک بہت ہی خوبصورت بات پولکس رسول کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں اس کے پاس فخر کرنے کے لئے بہت کچھ تھا اس کے پاس فخر کرنے کے لئے اس کی پوزیشن تھی اس کے پاس فخر کرنے کے لئے اس کی شہریت تھی اس کی سٹیزنشپ تھی یعنی وہ رومی بھی تھا اس کے پاس یہ شہریت تھی وہ بہت سی لینگوڈجز بول سکتا تھا اس کے پاس فخر کرنے کے لئے اس کی تعلیم تھی اس کی ہنر تھے اس کی تربیت تھی اور شاید یہ مقاشفات بھی جو خدا ہم نے اسے دیا اس کے پاس فخر کرنے کیلئے بہت کچھ مگر وہ ایک بات کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے کس کے سوائے اپنے یسو مسیح کی صلیب کے حاللویہ یہ فخر کرنے کی چیز دیا لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا مزاق اُراتے ہیں شاید دنیا کے لوگ اور شاید تمہارے اپنے لوگ بھی اسے جوک کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ اگر تمہارا مسیح کسی اور چیز پر مر جاتا تو کیا تم اس کو بھی لٹکائے پھرتے اپنے گلے میں وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو صلیب ہے یہ جو صلیب کا پیغام ہے یہ بہت ہی اہم ہے یہ صلیب کوئی عام صلیب نہیں ہے یوں تو بہت سی صلیبیں تھیں وہاں پر وہاں تو دو اور صلیبیں بھی تھیں جس پر دو ڈاکوٹ ہیں لیکن یہ ایک صلیب جس پر یسو مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ گیا یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی اہم ہمارے لئے چیز بن گئے جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس پر میرے اور آپ کے گناہ کا فدیہ دیا یسو مسیح ہمارے مسیحہ نے اس نے وہ گناہوں کی دستاویز مٹائی ہے اپنا لہو بہا کر اس صلیب پر اس نے اپنا لہو صلیب پر بہا ہے کسی کو تو کچھ کرنا کسی کو تو قربانی دینی تھی کون دیتا کون ہمارے گناہوں کے لئے اس صلیب پر چڑتا یا اپنی جان دیتا وہ تو کسی کا بے عیب ہونا بہت ضروری تھا یہ بے عیب کون ہو سکتا تھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا صرف وہی جو الہی ذات ہو صرف وہی جو اوپر سے آیا ہو اس بات کو سمجھنے کے لئے دنیا کو لگتا ہے کہ لوجیکل کوئی بات کیجئے ہم سے کوئی لوجیکل ہمیں کیا پتا ان باتوں کا لیکن آپ کی روح میں یہ بات اترے گئے آپ کی روح میں اس بات کو اترنا ضروری ہے کہ کوئی عام شخص قربانی نہیں دے سکتا تھا وہ لہو بہانہ بہت ضروری تھا جس کو ہم پرانے اہدلامے میں پڑھتے آئے ہیں اور جس کی قربانی جو قربانی دے کر لہو آج بھی بہایا جاتا ہے کس کے لئے بہا رہے ہیں گناہوں کے لئے مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اب ہمیں لہو بہانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صلیب پر میرے اور آپ کے مسیحہ نے اپنا لہو بہایا وہ اپنا بیش قیمت خون لے کر اس صلیب پر چلتیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کس قدر کوڑے کھائے اس صلیب کو اٹھانے سے پہلے اس کے جسم پر اس کے اس کے بیک پر اس قدر کوڑے لگے تھے اس قدر زخم لگ چکے تھے اور وہ ذلت جو یسو مسیح نے اٹھا یہ صلیب ایک ذلت کا نشان تھے یہ کوئی اتنی ایسی موت نہیں تھی جس کو نیچرل گنا جائے کہ ٹھیک ہے وہ مر گیا یہ تو ذلت بھری موت تھی یہ عذیتناک موت تھی ایک ایسی سزا تھی جو سب سے زیادہ عذیتناک تھی اس وقت میں شاید اس سے بری موت کوئی وہ نہیں سکتی تھی یہ موت میرے اور آپ کے مسیحہ نے سگی ہمارے لئے میرے اور آپ کے لئے وہ سر پر ٹانٹوں کا تاج جس سے لہو بہ رہا تھا وہ پہنے وہ کوڑے کھائے اور کیلوں کو اپنے ہاتھوں اور پیروں میں ٹھکوائے ہوئے اس سلیب پر گیا وہ سلیب پر لٹکا ہوا تھا وہ اس کے جسم اس کو نیچے کھیچ رہا تھا لیکن وہ سلیب کے اوپر موجود تھا کس کے لئے میرے اور آپ کے لئے وہ سلیب جو لانتی تھی وہ سلیب جسے لوگ جب وہ اٹھا کے لے کر جا رہا تھا تو اس سے گانیاں دے رہے تھے اسے بہت کچھ کہہ رہے تھے اس کے موپر ٹھوک رہے تھے کہ یہ شخص یہ سلیب یہ تو لانتی ہے کیونکہ یہ ایک لانتی موت بننے جا رہا ہے مگر وہ خاموش رہا وہ اس سلیب پر گیا تاکہ میں اور آپ ہم نجات یہ سلیب بہت ضروری ہے ہمارے لئے اس کو ہم بھول نہیں سکتے کیونکہ اس پر ہماری نجات کا کام ہوا ہے اور جو پولوس جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں فخر کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اس کے فخر کی کیا وجہات تھیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ جو سلیب ہے وہ اس کے ہمارے جو گناہ اس کی ڈیپٹ کو اس کی گہرائی کو بتا رہی تھی یہ سلیب بتا رہی تھی کہ یسو مسیح اگر اس پر گیا ہے تو کتنا اتنا بڑا فدیہ کسی کو ایسی موت کیوں مرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارا گناہ ہی اتنا بڑا ہے ہمارا گناہ کچھ لو کہتے ہیں ہم نے تو نہ کیا تھا مگر وہ ہمارا جو باپ تھا آدم وہ انسان جو پہلا انسان جس کی ہم اولاد ہیں اس نے گناہ کیا تھا اور ہم سب میں وہی کون چلا رہا تھا تو ہم سب نے گناہ کیا اور سارے ہی اس کے جلال سے محلوم ہو گئے تھے وہ کوئی اور فدیہ نہیں دے سکتا تھا ایک بے عیب بڑا وہ ہمیں بتا رہا تھا اس سلیب پر کہ تمہارا گناہ کس قدر بڑا ہے دوسری بات وہ فخر کر رہا ہے اور ہمیں بھی فخر کرنے کی ضرورت ہے اس سلیب پر اس سے شرمائے نہ اس سے گھبرائے نہ اور اس کو صرف ایک نشان نہ سمجھیں یہ جانئے کہ یہ سلیب جو ہے یہ سلیب خدا کے پیار کا اظہار ہے کہ اس سے زیادہ بڑھت اور کوئی کیا کر سکتا ہے کسی کے لئے اپنی جان کون دیتا ہے کسی کے لئے کوئی دے گا یہاں کسی کے لئے اپنی جان کوئی بھی نہیں دیتا مگر خدا ونیسو مسیح نے میرے مسیحہ نے اس سلیب پر میرے اور آپ کے لئے جان دی ہے تیسری بات کہ ریزن کیا ہے اس سلیب پر جانے کا اور ہمارا اس سلیب پر فخر کرنے کا کیونکہ یہ راستہ ہے نجات کا نجات کا راستہ کیسے ہے وہ سلیب پر نہ مرتا اپنی جان نہ دیتا اس لہو کو نہ بہادا تو میرا اور آپ کا فدیہ نہ ہوتا تو ہم اسی طرح رہ جاتے ہیں ہم خدا ون کے جلال سے بھی روم ہی رہتے ہیں ہم گناہ دار ہی رہتے ہیں ہم کس طرح دور پاتے ہیں ہمارا گفارہ کیسے ہوتا ہے چوتھی بات کیونکہ یہ سلیب ایک نئی سمت ہمیں دے دی اس نے ہمیں ایک نئی زندگی دی کیسے ایک نئی زندگی دی ہے اس سلیب نے ہمیں میں نے ابھی بتایا ہمارا گفارہ دے دیا گیا ہمارے گناہ تو مٹ کر اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے دیئے آپ جانتے ہیں نا کہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا وہ گناہ سے واقع اپنا تھا لیکن اس نے میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر اٹھائی تاکہ ہم صاف ہو جائیں تاکہ ہم پہنے جیسے نہ رہیں تاکہ ہمارے گناہ مٹ جائیں یہ اس سلیب پر فخر کرنے کی بات ہے کہ اس نے ہمیں ایک نئی سلٹ دی ہے کہ اس نے ہمیں ایک نیا راستہ دیا ہے کہ ہم خدا کی یسو مسیح میں آگے بڑھیں اور ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یسو مسیح کے پاس ہم آ جاتے ہیں تو ہم پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں یہ ہمیں ایک نئی دیمینشن دیتے ہیں یہ سلیب نے ہمیں دی ہے ایک نیا راستہ ایک نئی دیمینشن دی ہے اور ہم پہلے جیسے نہیں رہیں ہم تو نہیں ہو گئے ہم کیسے نہیں ہو گئے اگر ہم نے ابھی تک سلیب کے پیغام کو نہیں جانا اگر ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہاں ایک یہ واقعہ بلگجرا بس ٹھیک ہے یسو نے اپنی جان دے دی میرے بہنوں بھائیوں اس بات کو چھوٹا نہ جانے یسو مسیح کی اس قربانی کو ہرگز چھوٹا نہ جانے وہ اصلی خدا کا بیٹا تھا جو میرے اور آپ کے لئے سلیب پڑھو آئے کیا یہ چھوٹی بات ہے کیا آپ اس سلیب کے منظر کو امیجن کر سکتے ہیں کیا آپ تھوڑی دیر کے لئے سوچ سکتے ہیں میں ہرگز یہاں مایوسی کی باتیں نہیں کر رہی میں آپ کے اندر اس کے پیار کو جگانا چاہتی ہوں میں آپ کے اندر اس قربانی کی فضیلت کو بیان کر رہی ہوں کہ آپ کو اپنے اندر محسوس ہو کیا آپ کے اور میرے مسیحہ نے کیسا بڑا کام کیا ہے ہمارے دیر اب کیا ہماری خاتر تو ہم کیا ابھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم اس قدر خدا کی حضوری کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب اس نے جان دی تو وہ پردہ ہٹا تب وہ پردہ پھٹ گیا وہ جدائی کا پردہ نہ پھٹتا اگر وہ اپنی جان نہ بیتا ہمیں خدا مند یسو مسیح نے ایک نیا راستہ دکھایا ہے ایک نئی سمچ دی ہے اس نے اپنی جان دے کر صلیب کے پیغام کو ہم ہرگز ماموری نہ سمجھیں اگر یہاں کوئی ہے ایسا جو یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایک مزاق لگتا ہے یہ تو ایک ڈراما لگتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسو مسیح نے واقعی اب نہیں جان دی ہے صلیب پر اور ہسٹری میں یہ بات شامل ہے جانتے ہیں کوئی اس بات کو کتنا ہی چھپا لیں کوئی اس بات کو کتنا ہی چھپا لیں لیکن اس پیغام کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے خود اس کی ایک ایک بات رقم کی لکھ ڈالی وہ جو آئے ویٹنس تھے وہ یوں ہی تو نہیں اس کی باتیں کر رہے تھے وہ یوں ہی تو نہیں اپنی جانے دینے کیلئے قربان ہوئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کس قدر خدا ہم یسو مسیح نے محبت دکھائی ہے کس قدر بڑا گناہ تھا ہمارا جس کے لئے وہ اپنی جان ہمارے لئے دینا آئے انہوں نے دیکھا اور اس کا بیانی کیا مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ جب ہم اس کے پیار کو جانے گئے ہیں تو اس کی محبت میں بڑھیں اس کو اس کی قربانی کو ہم یوں رائے گا جانے نہ دیں اس کی محبت کو جو اس نے ہم سے دکھا ہمارے ساتھ کی ہے ہمیں دکھائی ہے اس کو ہم چھوٹا نہ جانے اور یسو مسیح یہ جو صریف ہے اس نے ہمیں نئی زندگی کی امید دیا آپ جانتے ہیں کیسے یسو مسیح صریف مر گیا وہ مر گیا وطفن ہوا اب وہ پھر سے جی اٹھا اور میرے اور آپ کے لئے ایک زندہ امید ہے کہ ہم بھی ہم جو آج مرتے ہیں ہم جی اٹھیں گے کیونکہ اس نے وہ جو جی اٹھنے والوں میں پہل اٹھا ہے اس نے مجھ سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے اور وہ ہمیں نئی زندگی دے گا ہم بھی پھر سے جی اٹھیں گے اسی لئے تو ہم ناؤمید نہیں ہوتے اسی لئے ہمیں نئی زندگی میں نہیں ہے اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا نہ جائے گلام مقدس میں بہت ہی خوبصورت ایک نیا گیت ہمیں مکاشوہ کی کتاب میں ملتا ہے اس کے پانچمے باپ میں آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں مکاشوہ کے پانچمے باپ کی ناؤمی آیت میں لکھا ہے اور وہ یہ نیا گیت دانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائک ہے کیونکہ تو انہیں زبا ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے باستے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں آمین یہ ایک نیا گیت ہے جو گایا جا رہا ہے میرے اور آپ کے لیے بھی خداون نے مجھے اور آپ کو شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا اس نے بہت کچھ کیا ہے اور اگر یہ سلیب نہ ہو دیں اگر وہ اپنا لہونا بہاتا تو ہم نہ بچتے تو یہ کام نہیں ہونا تھا میرے پھلوں بھائے ہم کیوں اپنی زندگی کے مانے پڑے بیٹھیں کیا ہم جانتے نہیں ہیں بائی برہم ہمیں کیا بتا ہے کیوں ہم اپنے نہیں ہیں کیوں ہم اپنے نہیں ہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں یسو مسید سلیب پر میری اور آپ کی قیمت ادا کی ہیں اس نے جان دے کر ہمیں قریدا ہے اب ہم اپنے رہی ہیں حق اپنی زندگی کی مانگے میں بیٹھ رہے ہیں ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں بس چھیک ہے یہ میرا اور میرے خداون کا معاملہ ہے یہ کیسی بات کوئی شخص آپ کے لئے اپنی جان دے دیتا ہے آپ کے لئے اپنا پورا لہو بہا دیتا ہے اور آپ تب بھی سوچتے ہیں کہ یہ میری اور میرے خدا کی بات ہے میں اسے اپنی زندگی دوں یا نہ دوں آپ کی زندگی ہے ہی خداون یسو مسی کی اسے اپنی زندگی دیجئے آج اگر کوئی بھی ایسا جو اپنے دل میں یہ تھانے بیٹھا ہے کہ میں شاید کبھی خداون کو اپنی زندگی نہیں دوں گا میں کبھی اس کے ساتھ نہیں چلوں گا شاید آپ آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے لئے نہیں ہے یسو مسی کا لہو تو یسو مسی کا لہو میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ ہر ایک کے لئے وہا ہے ہر ایک چاند جس کو خداون نے بنایا ہے جس کو خداون نے پیدا کیا ہے جو اس زمین پر رہتی ہے ہر ایک کے لئے یسو مسی کا لہو میں آپ کے لئے بھی ہے اس لہو کو اپنے اندر لے دیجئے یسو کو اپنی زندگی دے دیجئے وہ لوگ جو ابھی تک اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں دیئے کہ میں اپنی زندگی کا خود مالک ہوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسو مسی ہے جو آپ کی زندگی کا مالک ہے کیونکہ اس نے آپ کو خرید لیا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر آپ کا فدیہ دیا ہے اب آپ اپنے نہیں ہیں آپ خداون کے ہیں آئیے اپنی زندگی خداون کو دیجئے آئیں ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں اور خداون کا شکر ادا کریں اس صلیب کے لئے اس صلیب کے پیغام کے لئے اس صلیب کی قدرت کے لئے اس کی لہو کے لئے یسو مسی کے کپارہ کے لئے آئیں ہم اس کے لئے شکر ادا کریں یسو مسی کو کہنا شروع کریں کہ میں تیرا سکر ادا کرتا ہوں میں تیرا سکر ادا کرتی ہوں کہ تُو نے میرے لئے اپنا لہو بہایا ہے تُو نے میرے لئے صلیف پر اپنی جان دی رہا ہے میں آج اپنی زندگی تجھے دے دی ہوں میں پھر سے تیرے ساتھ اپنی زندگی پورے طور پر گزارنا چاہتی ہوں کیونکہ میں جان گیا ہوں میں جان گئی ہوں اے یسے کہ تُو نے مجھ سے کتنی محبت کی ہے اپنی زندگیوں کو خداون کے حوالے کر دیجئے اپنا آپ خداون کو دے دیجئے اگر یہاں کوئی ایسا ہے جو اپنا آپ خداون کو دینا چاہتا ہے آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اور خداون کا روح آپ کو چھوئے گا اور وہ آپ کو دھو دے گا کیونکہ یسو مسیح کا لہو آپ کو تمام نراستی سے پاک کرتا ہے اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ آپ کو دھو دے اس کے اندر قدرت ہے کہ آپ کو پاک کر ساکھ کر دے ضروراً صرف اقرار کر دے گی یسو کو اپنی زندگی میں آنے دیجئے بھے روحاتے اپنی زندگی کے مالک نہ بنیے وہ آپ سے بات کر رہا ہے یسو مسیح آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹا رہا ہے اپنی زندگی اس کو دے دیجئے اس کو اپنی دل کے دروازے کو کھول کر اپنی زندگی میں آنے دیجئے اسے داخل کر لیں اپنی زندگی میں کیونکہ اس نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے آپ کی ہاللویلیہ آئیں ہم اپنے جو کوئی اپنی زندگی دینا چاہتا ہے اپنے خدا پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لئے دعا کریں ہاللویلیہ زندگانی کا یہ رستہ کبھی کھلنا تو نہ تھا تو نہ مندار میری ہاتھ میں نے جینا تو نہ تھا جب وہ صورت میں نے دیکھی تو میرے دل نے کہا جب وہ صورت میں نے دیکھی تو میرے دل نے کہا اے مسیبہ تیرا چہرہ کبھی ایسا تو نہ تھا اے مسیبہ تیرا چہرہ کبھی ایسا تو نہ تھا ہم تو کی مر میں ہر ایک شخص پہ آتے ہیں مگر ہم تو کی مر میں ہر ایک شخص پہ آتے ہیں مگر مرد غم لاک کوئی بھی اس کے جینا سا تو نہ تھا مرد غم لاک کوئی بھی اس کے جینا سا تو نہ تھا زندگا لے دائیں رستان کبھی کھلنا تو نہ تھا شولے اٹھے دیلگی رہے اور خوچھتا دیلہ شولے اٹھے رہے گی دلے اور خوچھتا دیلہ آگ میری تھی گناہ کی اس نے چلنا تو نہ تھا آگ میری تھی گناہ کی اس نے جلنا تو نہ آگا یہ جو پیانا سا ہے مسیحہ دیلے اور میری بھی ہے یہ جو پیانا سا ہے مسیحہ بیرے اور میری بھی ہے اس کی ماں دل اس جہاں میں کوئی در آ تو نہ آگا اس کی مادر اس جہاں میں کوئی گر آگ تو مر آگا 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 یہی دعا ہے رکھ رکھ کے دیچے یہی صدا ہے رکھ رکھ کے دیچے نجات کے لبے رکھ 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 کے دیچے نجات کے لبے رکھ کے دیچے تدائے برے رکھ رکھ کی دیچے یہی صدا ہے تدائے برے رکھ رکھ کو گارے لہو سے دھولیں گے لہو کا کبھائیں لہو کی خواست میں چلنے جنے لہو سے محبت کی کلی آنکھیں لہو سے محبت کی کلی آنکھیں لہو سے محبت کی کلی آنکھیں بھنے گھرائے بھرکے لہو سے محبت کی کلی آنکھیں لہو سے محبت کی کلی آنکھیں لہو کی محبت شکتی عزی بادا سانے لہو کی محبت کی کلی آنکھیں لہو سے محبت کی کلی آنکھیں لہو سے محبت کی کلی آنکھیں موسیقی 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 اس لیے ہر انسان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خزنہ مفتوینے بلکہ وسیح نے کر دیا آپ وسیح کے خون کھریدیں آپ اپنا ہی کیمتی ہیں جتنا وسیح کا خون کیمتی ہے آپ اپنے آپ کو یہ بات سمتے ہیں کہ آپ کام تک ہیں خدا مدبی آپ کو اپنا رلکس دے گا اس کے کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں گزا جائے گا ان کو تو پاؤ کے دروازہ سے کھاؤ تو تمہارے ماس پر کھولا جائے گا نہ ایج کی نمیٹ ہے کہ کوئی بڑا خوف نہ دولت کی نمیٹ ہے نہ رتوے کی نہ کسی اہدے کی جو کوئی مانتا ہے اسے ملتا ہے سچے دل سے کون کو چاہتا ہے کہ روح کچھ کا مسہ آپ کی زمی بڑھائے گا کون کو چاہتا ہے ہالیلویہ ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں جو بچے اوپر موجود ہیں آپ ادھر آگیا جائیں نیچے تاکہ ہم آپ کے لئے دعا تک سکیں بچے سب بھی ہیں تیہا سال تک کے سب بچوں کو ادھر نیچے بھی ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے دل سے کھڑے ہو جائیں موسیقی 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 اب یہ جو تین چار سال کے بچے ہوتے ہیں کہ سوچ کر نہیں رو سکتے آپ سمجھدار ہیں آپ کو بتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ سوچ کر نہیں رو سکتے ان کی ابھی دماغ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ وہ کوئی بات کو سوچ کر ہموشنل ہو گئے رو رہے ہو آنسوں کی بات کر رہا ہوں دعا میں آنسوں کی بات کر رہا ہوں کسی بچے کو مارے ہوں وہ روتا ہے وہ ایک الگ بات ہے یا اس کو بھوک لگے یا کوئی اور ضرورت ہے تو وہ رو سکتا ہے اس کی آنسوں بھی آسکتے ہیں لیکن دعا میں ایسے آنسوں کا آن یہ سپر نیچر بات ہے یہ خدا کی پریزنس کی وجہ سے ہو رہا تھا وہاں پر تھرٹی بچوں کو خدا کے رول اس کا ببتشمہ میرا کیونکہ انہوں نے اپنا دل کھولا خدا مند ہماری ایج کو نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں کہنے بڑھا کے کلام میں بچوں دکھا ہیں جو کوئی مانگتا ہے اس کو ہونی سپرنٹ ملتا ہے یہ سمسی یہاں پر موجود ہے وہ نظر نہیں آرہا ان انکھوں سے اگر وہ چاہے تو وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے یہ اس کی مرضی لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم بغیر دیکھیں ایمان لائیں کہ وہ موجود دیکھیں اور وہ آپ کو اپنا پاک روح دی رہا ہے حالیلویہ آپ نے ایمان رکھنا ہے اور ایمان سے ریسیف کرنا ہے بڑھوں کے لئے بھی یہی ہے آپ نے ریسیف کرنا ہے قبول کرنا ہے رول کو اس کے مصر کو وہ آگ یہاں ہی پر ہے آپ کی زندگی کے اوپر کیونکہ اس کے لئے ہی تو سلیف پر وہ کام ہوا ہے جس کے بارے میں آج آپ نے سنا تاکہ ہمیں یہ آگ مل سکے مفت مل سکے اس کے لئے کوئی تبصیت نہیں کرنی پڑ رہی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑ رہی کیونکہ پوری پوری قیمت مسیح نے ادا کرنی ہے بچوں آپ کو بتا ہے کہ خدا کا روح دنیا کی سب سے مہنگی دونت ہے اور وہ ہمیں فری ملے گا کیوں؟ کیونکہ ہمارے لئے جیسیس نے سلیف پر خون بہایا ہے ہالیلویہ اور آپ اپنے خون سے ہمارے لئے پوسیبل کر دیا ہے کہ ہمارے اندر بھی خدا کا روح آ سکے ہالیلویہ کون کون یقین کرتا ہے کہ ہلکنس یہاں پر ہے کون کون یقین کرتا ہے آپ نے اپنے ایمان کا آپ سوچیں آپ بچوں مجھے اپنائیں وہ کون سا شاکر تھا جو پانی پر یسو کے ساتھ چلا تھا پندرس بتاؤ اس کا نام تھا پندرس کیا نام تھا؟ وہ کشتی میں کھڑا تھا اور خدا من پانی پر جب کر آیا تو وہ کہتا ہے کہ خدا من میں نے بھی پانی پر چلنا ہے تو یسو نے کہا تو آ پانی پر چل کے تو پانی پر وہ کیسے چل سکتا تھا؟ اگر وہ پانی پر پاؤں رکھتا تو اس کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں کہیں ڈوب نہ جب لیکن اس نے پھر بھی پاؤں رکھ دیا کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان رکھا کیا رکھا؟ ایمان رکھا کہ میں نہیں ڈوبوں گا کیوں نہیں ڈوبوں گا؟ کیونکہ جیزس نے کہا ہے جب آپ یسو کے کہنے پر قدم اٹھاتے ہیں تو آپ نہیں ڈوب ہیں یہی رول ہر بلیسنگ کو حاضر کرنے کے لیے آپ کو ایمان کا قدم اٹھانا ہے سب کہیں مجھے ایمان کا قدم اٹھانا جو میں نہیں کر سکتا وہ مجھے کرنا شروع کرنا ہے رول کلس کا ممتسمہ جب ہوا شاگردوں کو بچوئی تو دیکھیں جب ہولی سپرنٹ آیا تو وہ شاگرد ایک جگہ جمعہ تھے لکھا وہ سب رول کلس سے بھر گئے کتنے بھر گئے؟ اور غیر زبانے بولنے لگے جیسا رو نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی طاقت کون دے گا؟ خدا کا پاک رو دے گا اور بولا کس نے؟ ہم نے بولنا ہے ہالیلویہ آپ نے ایمان کے ساتھ اپنی زبان کو کھولنا ہے اور آج پہندی بار وہاں کچھ میں دعا کرنی ہوں بھرز باروں میں دعا کرنی ہوں کون کو تیار ہے؟ چاہے آپ اوپر ہیں چاہے نیچے ہیں آئیے اپنے ہاتھ اوپر دھائیں آکھے مان کریں اور میرے پیچھے آکھے مان کر گئے پیارے یسو جی روحے پاکا مسا جاہیے پیارے یسو جی روحے پاکا روحے پاکا مسا جاہیے یہی آنکی یہ مسا کھا مان چاہیے مجھے مسا جاہیے مجھے مسا جاہیے پیارے یسو جی مسا کی تڑا تو مجھے میں نگا پیارے یسو جی مسا کی تڑا مجھے میں لگا بھوک اور پیاس روحے پاکا دن میں لگا بھوک اور پیاس روحے پاکا دن میں لگا پیارے یسو جی روحے پاکا ہاں مسا جاہیے مجھے مسا جاہیے مجھے مسا جاہیے مجھے مسا جاہیے پیارے یسو جی روحہ قرؑ روحہ قرؑ موسیقی 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 گل جائے پورا ہمیں سبھیر دل جائے پورا ہمیں سبھیر میرا جو بلد جا کے تیری اوبر مجھے جا کے میرا مرساں سے چوٹا ہوں کیے تیری اوبر مجھے جا کے ڈیری اوبر مجھے جا کے بلد مجھے جا کے میرا مسئلہ نور؛ نام سümüر کاریں نا آکار بین شاک کری مورد مجھے جا کے لئے جا کے لئے موسیقی 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 ایک ہی جو آپ نے آن لائنز پان پان ہمارے ساتھ گایا ہے آج آپ کے ساتھ یہاں فیس ٹو فیس لانا چاہتے ہیں شاید دوسرا بھی جو اس کے ساتھ گیا وہ بھی گاؤں ہیں تو آپ نے ہدھی خدا ان کے حضور لے کر آئیں گے تو کی تو میرا جیدار میرے خدا کس کس نے یقیت سونا ہے پوچھا کرتا آپ جیس نے سونا ہے اس نے کونسا تسور کیا جو آپ شروعہ کے رات کو بڑھتا ہے کونسا کو بھرا خواب کیا کہ آپ دن رہے ہیں تو کی تو میرا جیدار میرے خدا بھئیے موسیقی 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 اور جتنی جنگیوں نے آج تیری آواز کو سنا ہے تیری کلام کا اپنے دل میں جگہ دی ہے خدا یسو کے نام سے یہ اوڑے بڑے اور سو کا سو بنام پارے گا کلام آج کی سارے برکت کے لیے دن کی گرہائیوں سے تیری شکر بھی سارے تیری بڑے فضل کے لیے جو تنہیں ہم پر دیا ہے اے خدا انہم تراز شکر تنہیں اپنے بیٹی ہمارے نجات ہندہ خدا کے بیٹی یسو اس دنیا میں آپ کا ایسے کام کیے جو کوئی کر نہیں سکتا ان تمام سچائیوں کے لیے جو کنال میں کلم بند ہیں اندرہ شکر تک اور سارے برکت کے لیے تیری شکر بزارتا ہے یسو ماشی کے نام شیئے بیٹی مواما موسیقی 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 ظلمات کا باد بیوہا خوب تبرزا ظلمات کا باد بیوہا خوب تبرزا وہ خون میں بھیگا ہوا سریاں اخت رہے گا کس کس کو ممون میں ٹھیک ہوا سریاں ایلویہ اس گھر میں وہ سرسل کا سفریاں اخت رہے گا اس گھر میں وہ سرسل کا سفریاں اخت رہے گا بکرے ہوئے آتوں گا بکرے ہوئے آتوں گا بکرے ہوئے آتوں گا آتوں گا بکرے ہوئے آتوں گا آتوں گا موسیقی 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 مات سکتے تھے مگر کچھ خبریں ان کی یہ ہے کہ وہ زندگی کا درخت ہوتا گیا اور میرے نیس صدیب پر مر گیا خالیلویہ اور دیسے دن کی اٹھا جدہ ہوئے تیری مان سبیت صدیان تھی جدہ ہوئے تیری مان سبیت صدیان تھی جو وہ مان کی بات وہ میری پتیان تھی جدہ ہوئے تیری مان وہ سبیت صدیان جدہ ہوئے تیری مان سبیت صدیان تھی جدہ ہوئے تیری مان سبیت صدیان تھی موسیقی 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 صرف آخری دماغ کہتے ہیں خدا کے برے جب تک میری سانسے ہیں جب تک میرے بخاندان کی سانسے ہیں ہم اس کی عمر میں جائیں گے اور ہر جگہ جائیں گے جہاں تک کھولے جائیں اور ہم خوشش کریں گے کہ ہر ایک کے اندر اس کی بھبہ جان جائے زندہ ہی تو اس کے ہیں مرے تو بھی اس کے ہیں زندہ رہنا مرے بھی مسیح اور مرے بھرسا ہے صرف آخری دماغ کہتے ہیں ہم اس کے لئے ہم اس کے لئے جسول سے بھی ہر جائیں گے ہم اس کے لئے 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ